بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبزن فو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم سنگ پولیز ڈپارٹمنٹ میں بھئی جو نوجوان بڑھتی ہونا چاہتے ہیں یا بڑھتی ہو چکے ہیں یا بڑھتی کے مراحل سے گزر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اپائنٹ ہونے والے ہیں بھئی کانسٹیبل جو ایزہ کانسٹیبل بڑھتی ہو رہے ہیں میل ہیں یا فیمل دونوں ٹریننگ کی معلومات سمجھ لیں مکمل معلومات اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگ اگر ٹریننگ پہ جائیں تو آپ کی مائنڈ ٹریننگ ہوئی ہو آپ اس حساب سے ساری چیزیں جو اپنی کیلئر کرتے جائیں چینل پہ نئے ہیں چینل کریں سبسکرائب تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگ کو مزید آپ کی جوب کی ریلیٹڈ جو اپ ڈیٹس ملتی رہیں سب سے پہلے بھائی کانسٹیبل کی ٹریننگ ہوتی کتنے مہینے کی ہے یہ آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی کانسٹیبل کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چھ مہینے کی ریکروٹ کورس ہوتا ہے کانسٹیبل کا جو سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ خود کرواتے ہیں اپنے ٹریننگ سینٹر میں سندھ کے اندر بھائی کافی جگہوں پہ ٹریننگ سینٹر ہے رزاکہ باد ہے سعیدہ باد ہے اندرونے سے ان میں شدات پورے ٹریننگ ہوتی ہے نوجوانوں کی آپ جو ہے اسپیس دیکٹیویٹ ٹریننگ جو ہے ڈپارٹمنٹ کرواتے ہیں نوجوانوں کی الگ الگ ایریاز میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ٹریننگ سینٹر میں بیسک جو ہے ریکروٹ کورس چھ مہینے کا ہوتا ہے جس کے اندر بھائی آپ کے ٹریننگ کروائے جاتی ہے آپ کی پی ٹی ہوتی ہے پریڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ کی جو ہے کچھ لوگ کلاسز بھی لی جاتی ہیں مطلب جو سب سے بہترین چیز آپ کو میں بتا دوں آپ اپنے ریکروٹ کورس کے ساتھ ساتھ جو قانون کی کلاسز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے جتنا ہو سکے غور حاضر دماغی کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ قانون سیکھ جاتے ہیں اور جب آپ ڈپارٹمنٹ فیلڈ میں آ کے کام کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کا علم ہوتے ہیں اور آپ ایزی لی ہر چیز کو جو ہے سمجھ لیتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جو سیکنڈ چیز ہے چھ مہینے آپ نے ریکروٹ کورس کیا پھر اس کے بعد آپ کی تین مہینے جو ہے ایڈوانس آرمی ٹریننگ کروائی جاتی ہے جو پاکستان آرمی کے اندر میں ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بیجا جاتے ہے تین مہینے آپ پاکستان آرمی کے نوجوانوں کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں مطلب جسے ایڈوانس آرمی ٹریننگ کا جاتا ہے آپ لوگوں نے وہ ٹریننگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جوے آپ لوگوں کا ون یئر ایک اور جوے کورس ہوتا ہے بیسک کورس ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھئی میل فیمل اور دونوں کا جو ہے Juice ہوتا ہے اب آیا فیمل کی ابھی تک آر میر ٹریننگ کے حوالے سے کوئی سیر کین پہ بھی معلومات نہیں ہیں لیکن آپ کو ایک چیز اور بتا دوں جو ایک مہینہ کا کورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھئی ایگلیٹ ایگلیٹ کورس بھئی کیا ہوتا ہے اگلیٹ کورس میں بھی آپ لوگوں کو ایک بیسک کورس ہے جو آپ لوگوں سے کروایا جاتا ہے آپ لوگوں کے کروایا جاتا ہے اس میں بھی دپارٹمنٹ کے حالے سے آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں معاملات دی جاتیں کورس ہوتا ہے یہ تین کورس ہیں یہ بیسک کورس ہیں جس کو تقریباً آپ چھ مہینے کی ریکروٹ کورس تین مہینے کی ایڈماس آرمی ٹریننگ ایک مہینے کا اگلیٹ کورس اس کے بعد تو کافی بے شمار کورس ہیں ایٹی سی اے سیٹی سی اے ایلیٹ اے اس طرح کی کورسز ہیں جو آپ فیلڈ میں رہتے ہوئے کرتے ہیں تو یہ بیسک جو کورسز ہیں بیسک جو ٹریننگ ہے آپ لوگ کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے میل فیمل دونوں کے لئے کریں کرتے ہیں جو نوجوان ان کو بھائی لازمی اگر نئی بھی کرتے تو آپ نے کرنی ہے نہیں کرتے تو آپ کو آرٹی فی کر دیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کی جو ڈیوٹی ہے اس کے اندر نیگٹیوٹی بھی آتی ہے تو یہ معلومات تھی آپ کی ٹریننگ کے حوالے سے چینل پر رکھیں گے نظر تو مزید نیو اپ ڈیٹ معلومات آپ لوگوں کو آپ کی جوپس کے حوالے سے ملتی رہیں گی مزید نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آوں گا جب تک کے لئے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ